السلام علیکم ڈیو آبیورز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں نیو ٹاپک لاس مائن کے لئے جس میں ہم ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز کو ڈسکس کریں گے کہ ہم ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز کیسے کرتے ہیں اور اگر کسی نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے داکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نیو ویڈیو کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز جس میں اس کے پہلی کنڈیشن ہم چیک کریں گے جو کہ وہ کنڈیشن ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز کے لئے جس کی وجہ سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ دو میٹریسز کنفرمیبل ہیں ان کو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کی کنڈیشن ہے نمبر آف کولمز آف پرسٹ میٹریسز is equal to نمبر آف روز آف سیکنڈ میٹریسز ٹھیک ہے تو یہ اس کی کنڈیشن ہے کہ جس میں نمبر آف کولمز ہم نے چیک کرنے ہیں فرسٹ میٹرکس کے نمبر آف روز جو شیکنڈ میٹرکس سے ہوں گے اس کے ایکول ہے یا نہیں ہے اب اگر ایکول ہے تو تب ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں دو میٹریسز کو آدروائیس نہیں کر سکتے اور اگر یہ ایکول آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کو کہیں گے کنفرمیبل ہیں یہ دو میٹریسز ملٹیپلیکیشن کے لئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کچھ اگزیمپل سے سمجھیں گے یہ میرے پاس پہلی اگزیمپل ہے سپوز اے اس آتھ 3 بائی 4 میٹرکس ٹھیک ہے 3 بائی 4 میٹرکس ہے جس کو میں 3 انٹو 4 لکھ سکتی ہوں اور بی جو ہے میرے پاس وہ 4 بائی 2 میٹرکس ہے یعنی 4 انٹو 2 تو کیونکہ میٹرکسز کو آرڈر میں میں نے اس طرح آپ کو سکھایا ہے میٹرکس کے آرڈر کو لکھنے کا طریقہ تو اس لئے رو انٹو کولم میں جب ہم لکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے آرڈر پیئر میں لکھتے ہیں تو میں نے اسی طرح لکھ لیا آپ کے لئے رو انٹو کولم پہلا ہوتا ہے رو دوسری ہوتا ہے نمبر آف کولم اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلی میٹرکس اے ہے اس کے آرڈر میں اس کا نمبر آف کولم ہے 4 اور میٹرکس بی کے آرڈر میں نمبر آف روز ہے 4 یعنی نمبر آف کولمز نمبر آف روز کے ایکوال ہیں ہیر ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ نمبر آف کولمز نمبر آف کولمز آف میٹرکس اے کولم جو ہے ہم میٹرکس اے کی چیک کریں گے تو میٹرکس اے is کیا ہے 4 ہے ٹھیک ہے and نمبر آف روز آف میٹرکس بی تو ہمیں پتے ہیں میٹرکس بی کے نمبر آف روز کتنے ہیں وہ بھی 4 ہیں ٹھیک ہے سیم ہے نمبر آف کولم آف میٹرکس اے کی therefore ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیون میٹرکس اے اینڈ بی are کنفرمی بل کنفرمی بل for ملٹیپلیکیشن کہ ملٹیپلیکیشن ان دو میٹرکس کی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے چیک کرنی ہے پہلے ہی میٹرکس کا نمبر آف کولمز and دوسری میٹرکس کا نمبر آف روز جب یہ میچ کر جائیں تو ہم اس دو میٹرکس کو ملٹیپلائے کر سکیں گے تو ہم نے اس اگزیمپل میں جنرلی ڈسکس کیا نیکس اگزیمپل میں ہم لوگ اسے بائی پروپر سولوشن ڈسکس کریں گے کس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھی اس طرح سے جنرل ہی یہ ڈسکسن اس کے بعد نیکس اگزیمپل پہ آتے ہیں اور دیکھیں نیکس اگزیمپل میں ہم سولف کیسے کریں گے ملٹیپلیکیشن والے قویسٹن کو ہم اگزیمپل لکھتی ہوں تو اگزیمپل ہمارے پاس دونوں میں سے جو possible ہے پھر ہم نے ان کو find بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو solution start کریں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ ہمیں given کیا ہے تو جیسے کہ آپ کے پاس سامنے ہے given ہمیں ہے A matrix 2 3 1 4 اور B matrix given ہے جو کی ہے میرے پاس 3 5 ٹھیک ہے یہ دو matrices مجھے given ہے ہم نے کیا ہے اس کا پہلا part پہلے solve کرنا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کونسی multiplication ادھر possible ہے since the order of matrix A is equal to number of rows کتنے ہیں 2 ٹھیک ہے number of columns 2 ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ہے and the order of پہلے ہم نے orders لکھنے ہیں اس کے بعد چیک کریں گے orders of V is 2 into 1 کیونکہ اس کا column ایک ہی ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے A B کو چیک کریں گے اور پھر B A کو کہ کیا یہ possible ہے کس طرح سے چیک کریں گے وہ confirmability جو میں نے آپ سے discuss کی ہے number of columns into number of rows چیک کریں گے دونوں matrices اس کا تب پتہ چلے گا تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ number of columns of matrix A equal ہے میرے پاس number of rows of matrix B یعنی 2 ہیں دونوں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ as the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B یعنی میرے پاس اس کے A کے columns اور B کے rows equal ہیں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ A B جو ہے ہمارے پاس وہ possible ہے is possible ٹھیک ہے ایک اور B کی multiplication possible ہے next ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا B A کی multiplication possible ہوگی یعنی پہلی matrix میں B کو consider کروں تو تو میں اس کو لکھوں گی and as the number of columns of matrix B columns دیکھیں نا matrix B کے کتنے ہیں ایک کی column ہے اور جو rows ہے matrix A کی وہ دو ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں number of columns ایک ہے B کی ٹھیک ہے اور number of rows جو ہیں وہ ایک ہی دو ہیں یعنی یہ دونوں numbers equal نہیں ہیں number of columns and number of rows تو اس کا مطلب کہ ہمارے جو B A product ہے یہ exist نہیں کرتا یہ possible نہیں ہے کیونکہ number of columns equal نہیں ہے number of rows کے تو ہم یہاں بھی لکھیں گے number of columns of matrix B is not equal to the number of rows of matrix A matrix A ہم یہاں پہ لگ سکتے ہیں کہ B A is not possible possible ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہو گیا ہمارا solution کہ A B possible ہے ہمارے پاس اور B A possible نہیں ہے یہی پوچھا گیا تھا question part 1 میں ٹھیک ہے اب A B کیا ہے وہ find کرنا ہے کیونکہ کہا ہے find the possible product یعنی possible product جو ہوگا وہ find بھی کرنا ہے تو اب اس کو find کرنے کے لئے ہم اس کا part 2 solve کریں گی اور possible ہمارے پاس A B آیا ہے B A تو possible ہی نہیں ہے تو ہم اس کو اس طرح solve کریں کہ given ہم جو matrices A B given ہیں وہ لکھ دیں گے find کیا کرنا ہے possible product اور possible product کیا ہے A into B ٹھیک ہے that is A into B A B possible ہے لیکن B A ہمارا possible نہیں تھا اس لئے ہم اس کو find بھی نہیں کریں گے تو A B کو multiply کرنے کے لئے آپ A لگ دیں matrix اور B کی جگہ B اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلی matrix کا پہلا row اٹھا کے پہلے column سے دوسری matrix سے multiply کرنا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز آپ نے خیال رکھ رکھ ہے کہ پہلا element پہلی row کا پہلے column کے پہلے element سے multiply ہوگا یعنی corresponding elements multiply ہوں پہلا element تو column کا element multiply ہوگا اور اگر دوسرا element ہے row کا تو دوسرا column کا element multiply ہوگا اس طرح سے یعنی 3 multiply ہوگا column کے دوسر element سے جو ہے 5 تو 3 into 5 کیونکہ دوسرا column ہے نہیں تو اسی لئے یہ ایک ہی column سے multiply ہوگا اور bracket یہ close ہوگی اس کے بعد دوسری row پہ کریں گے ہم اور اس column سے multiply کریں گے تو 1 into 3 plus 4 into 5 آجائے گا اسی طرح جیسے پہلا والا ہم نے کیا plus 4 into 5 اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو 2 into 3 6 آتا ہے plus 3 15 3 1 3 plus 4 5 20 bracket close next ہمارے پاس 6 plus 15 سے ملے گا 21 21 آجائے گا اور یہ پر 20 plus 3 23 3 یہ ہمارے پاس آگئی میٹریکس A B جو کے ریکوائیٹ تھی ہم لکھ دیں گے کہ which is the required product یہ وہ پرادکت تھا جو ہم سے مانگا گیا تھا تو یہ تھا اس کو solution multiplication اور میٹریکس کس طرح فائند کرتے ہیں اس کو وزید سمجھیں انشاءاللہ ایکسرسائز کے question کے ساتھ یہ تھا ہمارا آج کا topic ملتے ہیں new ویڈیو میں new topic کے ساتھ اللہ حافظ